بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیکم ناصرین محرم شریف میں آشورہ یعنی دس محرم کو بہت اہمیت حاصل ہے جس کی سب سے بڑی بچہ نواسہ رسول جناب امام حسین کی شہادت ہے یہ دن غم کا دن بھی ہے لہٰذا امام حسین کے غم میں اور نبی اکرم کی سنت مان کر آشورہ کا روزہ رکھنا افضل ترین عبادت ہے لہٰذا جو انسان اس بات کو سمجھتے ہیں وہ آشورہ کا روزہ کبھی قضا نہیں کرتے یاد رہے کہ محمد آل محمد کی محبت اور غم حسین سے بڑا کوئی بھی پیس نہیں اور یہ پیس جس کے پاس ہے اس کے پاس دنیا اور آخرت کی ہر چیز ہے آزمالیں ناصرین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آشورہ کے دن کو اللہ سبحان وطالعہ کا دن قرار دیا ہے اور اس دن اللہ کی ذات نے بہت سے فیصلے کیے اور اپنے محبوب بندوں کی قربانیاں بھی لیں جس میں سر فیرز جناب امام حسین کریمین کی قربانی ہے آشورہ کا روزہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اس روزہ کو اس لیے بھی ضروری قرار دیا گیا ہے تاکہ سب کے دل امید جناب امام حسین کی قربانی اور غمی حسین زندہ رہے رمضان شریف کے روزوں کے بعد محرم کے روزوں کو خاص وزیلت حاصل ہے اس لیے آپ آشورہ یعنی دس محرم کا روزہ لازمی رکھیں اور دس محرم کو آپ دو نفل نماز حدیہ محمد آل محمد ادا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام گھرانے کو بھی حدیہ کریں انشاءاللہ آشورہ کے روزے اور ان نوافل کی برکت سے آپ کی بدقسمتی خوش قسمتی میں بدل جائے گی اور اللہ کی ذات آپ کو بہت زیادہ کامیابی سے بھی ہم کنار کریں گے مسید معلومات کے لیے بہنی دیئے کے نمبر پر امہ زینب سے رابطہ کر سکتی ہیں